میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں میں آج اسی وقت پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہوں ملکی سب سے ایک مقدس امارت ہے سپریم کورٹ مگر جانی اس امارت کے سامنے بڑے بڑے بل بورڈ لگے ہوئے ہیں سویا سپریم سویا سپریم سویا سپریم جانی یہ ملک نہ نیو ہے نہ کلیر ہے پچھتر برس پرانا ہے اور کلیر اس لیے نہیں ہے کہ ہر دوسرے ملک کا قرضہ دینا ہے ہماری بحریہ آج سمندر سے نکل کر ٹاؤن میں آگئی ہے اب بحریہ ٹاؤن پہ کیا لکھوں گا جان میں نے کبھی کسی کی برائی نہیں کی لوگ تو کہتے ہیں کہ تم فوج کی برائی کرتے ہو سارے فوج کے سربراہ میرے دوست سارے سپاہی میرے دوست دل کے آپریشن کے بعد بھی میں سپاہیوں سے ملنے سیاچین چلا گیا سرکار کے تین تمغے میرے پاس ہیں فوج کے دیئے ہوئے پچیس طوفے میرے پاس ہیں ائر فوس نیوی آرمی رینجر سب سے جان پہچان ہے مزاق مزاق میں فوجی کو بھی انسان سمجھ کر کچھ کہہ دیتا ہوں جانی مت کہا کرو ایوب خان یہیہ خان اور زیاوالحق کے بارے میں مرنے کے ایک سال بعد میں نے ذرا سی سخت زبان استعمال کی تھی جانی ان تینوں نے میرا اور میری شائری کا بھرکس نکال دیا بہت بھٹوایا جانی جب مرے ہوئے فوجی اتنے طاقت پر ہو سکتے ہیں تو زندہ کا سوچ ہو ہماری بحریہ آج سمندر سے نکل کر ٹاؤن میں آ گئی ہے اب بحریہ ٹاؤن پہ کیا لکھوں گے ابھی میں خبریں سن کر آ رہا ہوں جانی میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں میں آج اسی وقت پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہوں جان آپ تو پی ٹی آئی میں نہیں تھے جانی اس وقت میں اوور اسکائی پاکستانی ہوں اوور سیز پاکستانی اور اوور اسکائی پاکستانی سب پی ٹی آئی کی طرف ہیں آج سیاست کے بھو پہ ہاتھ مار مار کر توبہ کر رہا ہوں سیاست سے اب میرا کوئی تعلق نہیں میں یہ اعلان پریس کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں میں نے کہہ دیا پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہوں جانی میرے سارے گناہ دھل گئے جانی فرہاد نے شیری کے ساتھ وہ نہیں کیا جو اس حکومت نے شیری کے ساتھ کیا حکومت نے کہا شیری ہم تمہارا مزار بنا دیں گے تم پی ٹی آئی چھوڑ دو مزار سے وہ نہیں ڈری کیونکہ خود مزاری تھی مگر پتہ نہیں کیوں پارٹی چھوڑ دی مگر انگر مقصود فرہاد چودری بھی پارٹی چھوڑ گئے جان وہ بھاگ نہیں سکتے تھے دو قدم بعد ہی سانس پھول جاتا تھا ہاپتے ہاپتے پارٹی چھوڑ گئے یہ چوہتی پارٹی انہوں نے چھوڑی ہے یہ بتاؤ جانی کونسا ملک تمہارا دوست ہے جان سے چین رہ گیا ہے جانی پاکستان کہاں چین کہاں چین نے دنیا میں سب سے پہلے کاغذ تیار کیا اور سالہ پاکستان ہی اس کاغذ پر روپے پر روپیہ چھاپل جا رہا ہے کوئی قدر ہی نہیں رہی ہمارے روپے کی جان ان تمام باتوں کے باوجود چین پاکستان کا دوست ہے جانی یہ ملک نہ نیو ہے نہ کلیر ہے پچھتر برس پرانا ہے اور کلیر اس لیے نہیں ہے کہ ہر دوسرے ملک کا قرضہ دینا ہے قرضہ دے دو پھر کلیر ہوگا جانی جب تک تم لوگوں نے ایٹمم نہیں بنایا تھا قوم ڈر پوک تھی جس دن چاگئی میں تجربہ کامیاب ہو گیا تم سب طاقتور بن گئے جبکہ طاقتور نہیں ہوں ڈر پوک رہتے تو آج طاقتور بننے کے لیے محنت کرتے کوشش کرتے آج کہاں ہوتے تم لوگ ایک دم طاقتور بن گئے ملک ایک دم طاقتور بن گیا قوم پھوس ہو گئی قوم کو طاقتور ہونا چاہیے کچھ نہیں معلوم ہوتا کون کس کے حق میں بول رہا ہے کوئی سمجھ میں نہیں آتا کس کو کس سے شکایت کرنا چاہیے ملکی سب سے ایک مقدس عمارت ہے سپریم کورٹ مگر جانی اس عمارت کے سامنے بڑے بڑے بل بورڈ لگے ہوئے ہیں سویا سپریم سویا سپریم سویا سپریم جان وہ کھانا پکانے کے تیل کے اشتہار ہیں سویا سپریم جانی کھانے کا سپریم کورٹ سے کیا تعلق واحد ادارہ ہے جو کھانے سے بچا ہوا ہے جان نون نے کئی مرتبہ اس ادارے کو کھلانے کی کوشش کی جانی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ فیصلے سنانے میں دیر کر رہے ہیں ایسا لگتا ہے منیر نیازی نے شاید چیف جسس کے لیے لکھا تھا ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں ابھی میں ٹی وی پر دیکھ کر آیا ہوں آشا گولا لائی کے کندے پہ سر رکھے ہوئے چودری شجاہت بات کر رہے تھے آشا گولا لائی کے کندے پہ سر یہ تو سراسر بہتگی ہے جان چودری شجاہتی گردن قدرتی طور پر اُلٹی طرف جھکی ہوئی ہے وہ فری ہونے کی آرام کرنے کوشش نہیں کر رہے تھے انور مقصود پشتر سال سے پاکستان میں صرف بچے پیدا ہو رہے ہیں جانی کوئی بڑا پیدا ہو کے کیوں نہیں دیتا جان اسی وجہ سے دنیا کی سب سے چھوٹی قوم پاکستانی ہے جانی آخری سوال اس کے بعد مجھے جانا ہے جانی ملک میں جمہوریت ہے جان پچھتر برسوں میں پہلی مرتبہ لگ رہا ہے ملک میں بہترین جمہوریت ہے کوئی مثال جان جب شہریوں کو وزیراعظم کی مرضی سے آرمی کورس میں بھیجا جائے اس سے بڑی جمہوریت کی نشانی ہیں اور کیا ہیں جان صدر آرف علمی نے کہا ہے فوج کی بدولت ہی ملک میں امن ہے جانی یہ کس ملک کے صدر ہیں ملک میں بہترین جمہوریت ہے 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 plutôt